کوئٹر کے جو شہری ہیں وہ عید قربہ کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور اس شاندار بکرے کو دیکھتے ہیں لیکن قیمت انتہائی زیادہ بتائی جا رہی ہے اور اس کی قیمت ایک لاکھ بیس ہزار ہے اور جہاں تک اس بکرے کا تعلق ہے اسے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی میند سے اس بکرے کو پالا گیا ہے اور لوگ آتے ہیں اس شاندار بکرے کو دیکھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ عید قربہ کے لیے جو ہے نا سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے یہ بکرہ کون لے کی جائے گا اور یہ شاندار قربانی کرے گا عبدالرحمن کا یہ بکرہ جس کا نام ہیرہ ہے انتہائی خوبصورت اور شاندار قسم کا یہ بکرہ جس کی خوراک کو یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف یہ یہاں پر اچھی خوراک کرتا ہے اور ساتھ میں ہی یہ خوشک میواجات کا استعمال کرتا ہے جس میں کاجو بادام اخروٹ پستہ سمیت اس کی جو پسندیدہ خوراک ہے وہ دودھ ہے اس وقت میں موجود ہوں کوئٹا کے بکرہ منڈی میں نہ صرف یہاں پر شاندار بکرے دھنبے بڑے نسل کے چھوٹے نسل کے تمام جانور یہاں پر موجود ہیں بلکل ایسی ہے قیمتیں تو بہت زیادہ ہیں کہ ایک عام آدمی کی پہنچ میں نہیں ہے کہ وہ اس دفعہ قربانی کر سکے آپ دیکھیں یہاں پر چھوٹے چھوٹا بکرہ بھی جو وہ تقریباً چالیس سے کم نہیں ہے چالیس میں تالیس سے اچھا جو بکرہ ہے قربانی دینے کے لیے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 مرشان سے وہ پرانا ہو گیا جی پرانا پچھلا دن کے بعد قیمت ایک لاکھ اس کے دانس دیکھے بھائی دانس دیکھے اس کے دانس دیکھنا چھوڑا ہے بھائی چھوڑا ہے بھائی چھوڑا ہے بھائی اس کا آخری قیمت کیا آخری دینے ستر میں دے دیں گے ستر آخری پچھتر بس ٹھیک ہے راو آخری چلے بھائی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 موسیقی